اب آئیے خوصورت تقریر اور بہت اچھی تقریر جو دل کو بھا جائے اور انسان کی زندگی بدل دے انسان کی قسمت سور جائے انسان کی دنیا سور جائے انسان کی آخرت سور جائے اب آئیسی تقریر سننے کے لئے آپ لوگ تیار ہوئیے حضرت اللہ و حضرت اللہ مولانا مفتی اصغر صاحب قبلہ کی تقریر ہونے والی ہے ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے استقبال کے لئے نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشن عید ملاد النبی نعرے تقبیر نعرے رسالت بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں روٹ جاتا ہے جو اللہ گنہگاروں سے درود پڑتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں اور صرف اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں کہ انسان جب نگاہ کرتا ہے تو اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لیتا ہے نبی نے رشاد پر بیا کہ جب بندہ نگاہ کرتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لیتا ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي تو وہ اپنے آدھے دین کی حفاظت میں اللہ سے ٹرے یعنی نکاح کے ذریعے سے انسان اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لیتا ہے اب اس سے آدھے دین کی حفاظت کرنی ہے تو اس میں اللہ سے ڈڑنا چاہیے یہی وجہ ہے اس نکاح کے ذریعے سے جب کوئی انسان اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوا کرتی ہے حدیث بات میں ہے نبی نے ارشاد پرویا تم میں کہا کوئی شخص ہے جب نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم نے اپنے دو تہائی دین کی حفاظت کر لیتا ہے یہ شیطان کو افسوس ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر نکاح نہیں کرتا اور وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کسی اور طریقے سے کرتا تو یقینی طور پر وہ گناہوں کا مرتقب ہوتا اور اس میں وہ شیطان کا بہت حد تک معین اور مددگار ہوتا ہوتا ہے تو اب جب وہ انسان نکاح کرتا ہے تو گویا شیطان جو اپنے مقصد کی تکمیل کے پیشے ہر وقت کوشش میں لگا ہوتا ہے اب وہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے اس لئے وہ افسوس کرتا ہے کہ ابن آدم نے اپنے دو تہائی دین کی حفاظت کر لی یعنی اپنے دو تہائی دین کی حفاظت اس نے کر لی دو تہائی دین کو اپنے اس نے بچا لیا یہ تکلیف اس شیطان کو ہوتی ہے اب جب یہ چیز ہے تو پھر ہماری شادیاں بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر سادگی ہو اور اس شادی کے ذریعے سے برکت ہمارے گھروں کے اندر اترنا چاہیے آج ہمارے معاشرے میں کچھ کہیں پہ ہم سماج کا کچھ خیال کرتے ہیں کچھ خاندان کا مسئلہ جاتا ہے کچھ اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے ہم کسی اور چیز کے پیشے چلا جائے کرتے ہیں تو اخراجات بڑھتے ہیں اور یہ شادیاں جو ہوتی ہیں ہماری مہنی سے مہنگتر ہوتی چلی جاتی ہیں نبی نے کہا تھا کہ نعازمن نکاح برکتاں ایسر ہو معنیتاں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں بوجھ کم ہوا گتا ہے اب یہ بوجھ لڑکا والے کی طرف سے ہو یا لڑکی والے کی طرف سے دونوں پہ اگر بوجھ ہے اس شادی میں تو تینی طرف برکت والا نکاح نہیں ہے بلکہ برکت والا نکاح وہیں ہے جس کے اندر بوجھ کم ہونا جائے تو ہماری شادیاں تو سادگی سے ہونی چاہیے اور ان اخراجات کے پیچھے جو ہماری کوشش ہوتی ہے اس سے زیادہ ہماری توجہ ہمیں اپنے لڑکا کے لیے یا اپنی لڑکی کے لیے جیون ساتھی کے انتخاب کرنے پہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے لڑکا کی شادی کرنے جا رہے ہیں یا لڑکی کی شادی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے جیون ساتھی کس طرح کی ہونی چاہیے اب نبی نے اشارت پرمیہ کہ عورت سے چار وجہوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے یا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے انسان یا اس کے حسن و نصب کو دیکھتا ہے یا اس کے دنداری کو دیکھتا ہے یا اس کے ملداری کو دیکھتا ہے نبی نے کہا فضل بزات دین کہ تم دین والی کو ترجیح دو نہیں اس کے پاس حسن و نصب بھی ہے مال بھی ہے اور اس کے پاس حسن و جمال بھی ہے اور اس کے پاس دنداری بھی ہے تو نبی نے کہا کہ خامے یعنی مہمینوں کے لیے خطاب کے نبی نے کہا کہ تم دین والی کو ترجیح دو دو آپ جانتے ہیں دین والی جب خاتون آئے گی گھروں کے اندر تو یقینی طور پر محول اچھا بنے گا اب اگر اس کے خلاف ہم نے کر دیا تو نبی نے کہا تربت یداغ تیرے ہاتھ گرد آلود ہو جائے یہ عرب کے معاشرے میں بددعا کا جملہ ہے اب اس کو ہم اپنی زبان میں بھی تعبیر کر سکتے ہیں آپ بولتے ہیں نا یہ کام کر لو اگر نہیں کرو گے تو پھر یہ کروں گا تمہارے ساتھ یعنی وہ انسان اسے اس کو اس کام کے انجام کے طرف لے جاتا ہے کہ نہیں کرو گے تو پھر تیرے ساتھ یہ ہوگا تو نبی نے یہ کہا تم دین والی کو ترجیح دو اگر دین والی کو ترجیح نہیں دیا انسان تو نبی نے کہا تربت یداغ تیرے ہاتھ گرد آلود ہو جائے آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس انسان نے اپنی شادی کسی لڑکی سے اس کی دولت کی بنیاد پر کیا اس کے سرمایے کی بنیاد پر کیا اس کے ذاتی منصب اور جاہ کی بنیاد پر کیا تو یقینی طور پر اس انسان کے مقدر میں ذلت نصیب ہوتی ہوئی نے ترہا رہی ہے اور وہ انسان اس شادی سے خوش بھی ہوتا ہوا نہیں دراتا ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے جتنی ساری چیزیں بیندہ فرمائیں ان میں سب سے زیادہ نفع بغض اور خائدہ اٹھانے والی جو چیز ہے وہ عورت ہے انسان کے لئے لیکن صرف عورت نہیں نبی نے کہا اَدْ دُنِيَا كُلُّهَ مَتَعُونَ وَخَيْرُ مَتَعِدْ دُنِيَا الْمَرَعَةُ السَّالِحَا کہ پوری دنیا انسان کے لئے نفع حاصل کرنے کے لئے ہے مگر فرمایا کہ ان ساری دنیا کے مطع میں سب سے بہتر گیا ہے فرمایا الْمَرَعَةُ السَّالِحَا نیک عورت تو نیک عورت ہوگی کون وہ جو ہوتوں میں ہوت لالی لگائے بالوں کو چھوٹا چھوٹا کر لے جینس پہنے لباس اوریاں ہو مردوں کے شانہ بشانہ چلے بے ہجاب کھو بے دوسروں کے بڑھ ٹپے جائے تو اپنی سلفیاں اسے دے دے اپنے دوسری غیر محرم کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ملائے کیا یہ نیک عورت ہے یا سفارسہ کاری دفاتیر میں کام کرنے والی ہزاروں نظر کے منظورِ نظر بننے والی یہ نیک عورت ہے نہیں نبی نے اسے پوچھا گیا اَيُنِّ سَعِ خَيْرُنْ کہ سب سے بہتر عورت ہے کون نبی نے کہا اللہ تی تصر رہوئے جانا ذرا نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تجھے کوش کر دے یہ نبی نے کلامت لگا کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش کر دے یہ کب ہو سکتا ہے جب عورت اخلاقی اعتبار سے مزین ہو اور اس کا اخلاق بہتر ہو تب جاگر یہ چیز آئے گا اس کے سامنے ورنہ پھر اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اسی صورتوں میں صبح کا نکلا ہوا شعر شام کو تھکا ہوا آئے نمالوم تو پہر کا کھانا کھائے یا نہیں کھایا ہے کتنی تکلیفوں کی رہوں سے وہ گزرا ہے پھر شام کو آتے ہوئے اس کی بی بی اپنے دماغ کے اندر بیٹھے ہوئے پھطور کو چلانا شروع کر دے تو یقینی طور پر صبح سے جو تکان اور پریشانیاں دیں اس میں اور زیادہ اس کے لئے اضافہ ہوتا 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 ہے درائے گا نیک عورت کی یہ پہچان نہیں ہے کہ جب اس کے شوہر اسے دیکھے تو وہ جھگڑا کرے یا پھر تپسات کرے یا سفر سے آئے تھک کر کے آئے تو وہ اپنے شوہر سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دے یہ نیک عورت کی پہچان نہیں برمیہ اللہ تی تسرہ ہوئے زرہ زرہ نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو وہ تجھے خوش کر دے یعنی اس کا اخلاق اتنا اچھا ہو وہ حشاس بشاس چہرے سے اپنے شوہر کا استقبال کرے اس انداز میں کہ شوہر کی نگاہ جو ہی اس کے چہرے پہ پڑے اس کے چہرے پہ مسکان آ جائے اس کے چہرے پہ مسکراہت ہو وہ مسکراتے ہوئے اپنے چہرے سے اپنے شوہر کا استقبال کرے یقینی طور پر اس کا شوہر جہے اس سے خوش ہوتا ہو رہے گا تو یہ اس عورت کی پہچان پہلی نیک عورت کی پہچان کی شکل میں نبیہ کا حالت کی تصور ہوئے زرہ زرہ کہ جب وہ تجھے دیکھ تم اسے دیکھو تو وہ تجھے خوش کر دے اور دوسری چیز فرمایا وہ تکتی ہوئے احضاء آمرہ اور جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو وہ اسے بجا لگا یعنی اعتاد شعاری ہو اس کے در آج اس میدان میں بھی آپ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اسی خصد عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس اپنے شوہر کی خدمت کا جذبہ لہی ہے اعتاد شعاری نہیں یا تو اعتاد کرتی بھی ہے تو پہلے انکار اس کے بعد پھر اعتاد جبکہ نبی نے کہا کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو سفید پہاڑ کو کالا بنانے کا حکم دے دے پھر بھی عورت کو چاہیے کہ اس کام کو کرے کوئی پہاڑ کا کلر چینز کر سکتا ہے کوئی پہاڑ کا رنگ بدل سکتا ہے نہیں بدل سکتا ہے تو پھر نبی کے ارشاد کا مطلب کیا ہے نبی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنا مشکل ترین حکم کرے کام کرنے کے لیے بی بی کو کوشش کرنا چاہیے اس کام کو بجالانے کے لیے اور نہ ہو سکے تو پھر معذرت کے ساتھ بڑے عدب احترام کے ساتھ اس سے معذرت کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اسے جگڑنا چاہیے یا پھر گالیاں دینا چاہیے یا اس طور پر انکار کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے شوہر کا دل جو ہے دکھتا ہوئے در آئے اور اب جانتے ہیں کہ جب شوہر نراز ہوتا ہے بی بی سے تو پھر اس کے لیے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اس کی اور آخر کیس کی برباد ہوتی ہوئے در آتی ہے تو یہ اعتاد شعاری اس عورتوں کے آج کی عورتوں کے اندر سے اعتاد شعاری کا جذبہ بہت حد تک ختم ہوتا ہو رہا رہا ہے تو نبی نے یہ دوسری چیز کہا دوسری چیز کہا کہ وہ اس کے نفس اور اس کے مال وہ اس کی مخالفت نہ کرے یعنی شوہر اسے آواز دے تو اس کی بی بی اس کے آواز پر لبے کہتے ہوئے حاضر ہو جائے اس کی اعتاد کرنے کے لیے وہ ہمارے وقت حاضر رہے اور ایک عورت اعتاد کی ساری ممکن حد تک کوشش بھی کر لے پھر بھی اپنے شوہر کا وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتی نبی نے کہا ایک عورت اپنے کسی مرد کے جسم پر سر سے لے کر کے پیر تک پھوڑا نکل جائے اس سے پیپ بہنا شروع ہو جائے اور وہ عورت اس کے اپنی زمان سے اس کے پورے جسم کے پیپ کو چھاٹ لے پھر بھی وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی کوئی چھاٹنا پیپ آپ سمجھ رہے ہیں پیپ کی اتنی گینوالی چیز لیکن نبی کہتے ہیں کہ وہ چھاٹ بھی جائے نا پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی جب اتنی تاقید ہے شوہر کے حقوق کے تعلق سے تو پھر وہ عورتیں جو اپنے شوہر سے جھگڑتی ہیں یا اس کے ساتھ فتنہ فساد کرتی ہیں گالی گلوج کرتی ہیں تو ایسی عورتیں جو اپنے شوہر سے جھگڑتی ہیں انہیں گالی دیتی ہیں تو آپ جانتے ہیں جنت کی حوریں کہتی ہیں تم اس سے کیوں جھگڑ لی ہو اللہ تجھے ہلاک کرے یہ تو چھاند دنوں کے لیے تیرے پاس مہمان ہے اس کے بعد تو پھر میرے پاس آنے والے ہیں یعنی ایسی عورتیں جو اپنے شوہر سے جھگڑتی ہیں گالی گلوج کرتی ہیں تو ایسی عورتوں کے اوپر لانت کون بھیج رہی ہے جنت کی حوریں بھیج رہی ہیں جو جنت کی حوریں اس کے مرد کچھ ہے اس کے جنت میں جانے کے بعد جہاں اللہ تبارک و تعالی اس سے حضرت پر بارے گا تو پھر ایسی ہماری ماں اور بینیں سمجھیں جو اپنے شوہر سے جگڑتی ہیں لڑائی کرتی ہیں پھر اتنا پسات کرتی ہیں اور بات بات پہ گالی گلوج کرتی ہیں حد تو یہ ہے کہ بعض عورتیں اتنی جری ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے تلاق کا مطالبہ بھی کر جاتی ہیں نبی نشاہ پر بھیج جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ شرعی تلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو جنت میں جانا تو جنت کی خوشبو سے نصیب نہیں ہو سکتی ہے سو سال کی مصافت پر انسان اگر ہوگا جنت سے تب ہی اس کو جنت کی خوشبو نصیب ہوگی اب نبی نے کہا کہ جنت کی خوشبو سے نصیب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر سے تلاق کا مطالبہ کر تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا وہ جنت سے اتنی دور رکھی جائے گی کہ جہاں تک جنت کی خوشبو بھی نصیب اس سے نہیں ہو سکتی ہے میری ماں اور بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں تو پھر ان کے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے خدمات کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اگر نیک سالے اگر وہ بن جاتی ہیں تو کیا ان کا نقصان ہے دنیا بھی ان کے لئے بہتر بن جائے گی اور آخرت بھی اس کی نئے بہتر ہو جائے گی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مطابق ایسی عورتوں کے لئے جن کا شوہر دنیا میں راضی تھا جب وہ دنیا سے گئی تھی تو نبی نے بہت بڑی بیشارت پر بھائی پرمایا کہ جو عورت دنیا سے اس حال میں گئی تو اس کا شوہر اس سے راضی تھا دخلتی الجنہ تو وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی کتنا بڑا اینام ہے لاکھوں لاکھ کے بازت کرنے کے بعد بھی انسان شاید اسے جنت میں آسانی کے ساتھ جانا نصیب نہ ہو سکے لیکن نبی نے کہا کہ جو عورت دنیا سے حال میں گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ رب کی جنت میں داخل ہو جائے گی یہ اینام ہے اون عورتوں کے لئے یہ ایک تصویر کا ایک رکھ ہے جو عورتوں کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے میں نے ایک دوسرا رکھ بھی ہے کہ ان مردوں کو بھی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوخ قائم کرنے کا حق مطا فرمایا گیا ابھی آپ نے سنا تھا کہ ار جالو کو مرد عورت پر حاکم ہے تو حاکمیت کا مطلب شاید ہم یہ اس وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا چلے اس پر اس کا کچھ نہ چلے مجھ پر سچائی ہے سچائی ہے آج انسان کیا بولتا ہے تم بیوی ہو کر مجھ سے بحث کرتی ہو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بحث کر رہی ہے تو اس کا بحث کرنا صحیح اور درست ہے مگر اس کی جملے کا تیور میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ بولتا ہے تم بیوی ہو کر مجھ سے بحث کر رہی ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم شاہر ہو تو یہ گھمانڈ تیرے سینے کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ میں شاہر ہوں میرا حکم تیرے اوپر ناپید ہے تو پھر تمہارے حال یہ حق یا حاصل نہیں ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات کر سکو یا اپنی بات کو میرے سمجھ رکھ سکو یہی تو بولی گھونڈ کی ہے انسان کے لئے یہی تو غلطی اس کی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم عورت ہو کر کہ تم بیوی ہو کر کس طرح کیوں بات کرتے ہو مکرتی ہو میں تو تمہارا شاہر ہوں یہ شاہر ہونے کا احسان اس کے اوپر رکھ رہا ہے تو کسی نہ کسی طور پر اس کی بیوی کا بھی احسان اس کے ساتھ ہے کہ کم سے کم بیوی بن کہ اس کے ساتھ اپنی زندگی تو گزارتی ہو اس بیوی کا احسان بھی تو اس کے اوپر نا یہ اس کے گھر کی دھوبین بن جاتی ہے اس کے بھی کپڑے کو دھلتی ہے اس کے بچے اور بچیوں کے کپڑے کو بھی دھلتی ہے اور جب یہ شخص پردیس میں ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑ کر کے کون ہے اس کی عزت کی حبادت کرنے والا کون ہے اس کے گھر کی حبادت کرنے والا وہی تو ایک بیوی ہے جو کبھی دھوبین بنی تھی اس کے لئے کبھی بارچن بن گئی تھی اس کے لیے کبھی اس کی خدمت گزار بنی تھی اور وہی بی بی جب یہ پردیس میں ہوتا ہے اس کی گھر کی محافظہ بنتی ہے اس کی عزت کی بھی بات کرتی ہے اس کے بچے کی بھی بات کرتی ہے اس کی مکان کی بھی بات کرتی ہے اس کا بھی تو حسان ہے اس کے اوپر کہ اس نے اتنے حسانات کر کے بھی کبھی اس نے یہ جملے آدھا نہیں کیے کہ میرے بھی تیرے اوپر حسان ہوتے ہیں اگر اس کے حسان والے جملے کے بدلے میں اگر وہ بھی کہہ جالے کہ میرا بھی تو تیرے اوپر احسان ہے کہ تجھے میں وقت پر کھانا پکا کر کھلاتی ہوں تجھے میں وقت پر کھانا دیتی ہوں کیا اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنے شوہر کے کھانا پکائے گی فرض نہیں ہے اس کے اوپر وہ محبتیں ہیں میاں بی بی کے جس کے بنیان پر وہ کھانا پکا دیتی ہے اچھا اگر ہے تھوڑی دیر کے لیے تو بھی شوہر کی خدمت ہے اس کے اوپر یہ ساس کی کہاں سے خدمت آگئی اس کے اوپر یہ نندوں کی خدمت کہاں سے آگئی یہ دیوروں کی خدمت کہاں سے آگئی یہ سارے حسنات ہیں ان کے اوپر مگر ہمارا معاشرہ ایسا ہوا نا یہ دیور بھی اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یہ نند بھی اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئی ہے ساس بھی چڑھ کے بیٹھے ہوئی ہے اس کے اوپر ایک بہو کے آئی گھر کے اندر ایک عورت کے آئی گھر کے اندر یہ پورے کام کی مشین بن گئی صبح سے کام کرتی رہی شام تک جب تک اس کے پلک نہیں جبت گئے تب تک وہ کام میں مشکول ہوتی رہی میں نے کتنی عورتوں کی کہانیاں سنی ہیں جہاں پہ اس کے نمازی ہے مگر نماز پڑھنے کی فرصت تک میسر نہیں ہوتی اس لیے کہ بے نمازی سسرس کا رات کو بہت پہلے سو جاتا ہے اور صبح کو مسلح بچھا کر ابھی تکبیر بڑھ کر کے وہ نیت باندنے والی ہوتی ہے کہ دروازہ کھٹ کر رہتا ہے بہو ذرا ایک چائے دے دینا برنا میں باترم نہیں جا پاؤ یہ رات کو سویا ہے کھا کر مگر وہ رات کو کب سوئی ہے اسے کوئی فگر نہیں ہے صبح کو مسلح بچھا کر وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے اس کی ضرورتی سے لاہی کے پہلے بولتا ہے پہلے چائے مجھے دے دو وہ تو فنسی ہوئی اس بات پر ایک طرف رب کی عبادت ہمارے سامنے ہے اور دوسری طرف یہ سسر کا ظلم ہمارے سامنے کھڑا ہے میں کروں تو کیا کرو ایمان کا کمزور ہے تو پھر مسلح لپیٹ کر رکھ دیتی ہے پہلے شوہر کے لئے چائے تیار کرتی ہے کیونکہ نہیں تیار کروں گی تو میرا سسر جو ہے مجھ سے نراز ہوتا ہور ہے ہم نے اپنے حق کو سمجھا نہیں ہم نے اپنے دائرے کو سمجھا نہیں اس کے باوجود کیا بولتا ہے سسر اور سانس بھی بولتی ہے بہت بہت بدماش آگئے گھر کا پورا محول خراب کر دی ہے مگر اسے ہی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے کتنا بوش ڈالا ہے اپنی بہو کے اوپر ہم نے کتنا ظلم ڈھا ہے اس کے اوپر اپنے جمان کڑیل بیٹوں کو نہیں نسی نس کرتی ہے کہ تمہاری یہ بابی ہے تمہاری بی بی نہیں ہے کہ تم اس کو نگرانی بنا کر بیٹھے ہوئے ہو تمہیں اتنا کرنا ہی آتا ہے کہ تم اس کے لئے اپنے کام کو کر لو بلکہ تم اپنے کپڑے کو دھلواتے ہو اپنے لئے سارا کام اس سے کراتے ہو دھلواتے ہو یہ ہمارا معاشرہ ہے ایسا معاشرہ ہوگا تو پھر کیا اچھے ماحول قائم آسکتے ہیں اچھا ماحول قائم ہو سکتا ہے گھروں کے اندر یہ شوہروں کی کمی ہے کہ اس کا اپنا بھائی اس کی بی بی کے اوپر تھا اس کی بی بی کے اوپر ظلم کرتا ہے یہ شوہر ہے اپنی بی بی کی عزت و عبر کی حفاظت کرنا اس کی اپنی سمداری ہے اسی حد تک اس کے استعمال کرنے کوشش کرے جس حد تک شوہر اسلام نے اس کو استعمال کرنے کا حق عطا فر بیار ہو تو اس کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ بی بی کو بی بی کے حیثیت سے دیکھے گھر کے نکرانی کی حیثیت سے رہی بلکہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہما وقت کوشش کرتا ہورا ذرا ہے اور ذرا بھی اگر کتا ہی کرتا ہے اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں اس کے نان و نفکہ میں کتا ہی کرتا ہے تو پھر اسے صورتوں میں تل قیامت کے دین یہ بی بی اس کے دامن کو تھامے گی رب کے حضور سے پیش کرتے کی مولا یہ دنیا میں میرا شوہر تھا میری زندگی کی فالت کرنا اس کے اپنی ذمہ داری تھے اس سے سوال کرے مولا کہ اس نے میری زندگی کی فالت کیوں نہیں گئے میری عزت کی حباد کیوں نہیں کیا میری عبرو کی حباد کیوں نہیں گئے میری عزت و عبرو کی حباد کرنا اس میرے شوہر کی ذمہ داری تھے آخر اس نے میری عزت کے ساتھ کھلوار ہونے تو کیسے دیا یہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کری گئے رب کے عدالت میں کیا جواب دے گا آج کا سسر یا آج کا شوہر جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے یا آج کا سسر جو اپنے بہو پہ ظلم کرتا ہے یا آج کی ساس جو اپنے بہو پہ ظلم کرتی ہے آخر جواب کیا ہوگا ان کا قیامت کے دن اس لئے میں کہوں گا قرآن نے کہا آشی روحن نبلمارو عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک قائم کرو اس بہتر سلوک قائم کرنے کے لئے ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہوگا حدیث بھی پڑھنا ہوگا رسول اللہ کی عملی زندگی اس دوازی زندگی کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پڑھنا ہوگا جب انساری سیزوں کا علم ہوگا تب جا کر کہ ہمارے گھر پر اندر ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے آج ہر لڑکی کا باپ چاہتا ہے کہ میرا دماد شریف ملے اگر علی جائیسی سیفت والا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے مگر بیڑی کو کیسا بنایا ہے بال کٹنے والی جینس پھانکر گھومنے والی بزاروں کا حسن بزاروں میں اپنے حسن کا مظاہرہ کرنے والی ماردوں کے شانہ بشانہ چلنے والی رات بر پھیل میں دیکھنے والی دوسرے کے وہاں سہیلیوں کے وہاں شادی کے پھنکشن میں شرکت کرنے والی وہاں جا کر رات کے جگہ میں ناچنے والی ڈانس کرنے والی کھرکنے والی بیٹی کو اس سیفت والی بنا دیا ہے دماد تلاش کرتا ہے کہ علی جیسی سیفت والا دماد مل جائے پہلے بیٹی کو فاطمہ کے سیفت والی بنانی ہوگی پھر خواب دیکھے کہ ہماری بیٹی کے لیے علی جیسی سیفت والا کوئی شہر ملتا ہوا مگر بنایا اس کا کردار کا نہیں بولتا ہے مولانا توعا کی دیئے گا کہ بہترین دماد مل جائے دہترین دماد کہاں سے ملے گا پہلے بیٹی کو تو اس قابل بنایا ہے اہی حال مردوں کا بھی ہو ہی بولتا ہے کہ بیٹی بیوی تھوڑی ایسی ہو جو ہاؤس وائف گھر کا سارا کام کام کرے بڑیاں سے تلا ساس کی بھی قدر کرے سب کی قدر کرتی ہوئی نظر آئے مگر بیٹا کو کچھ تلک بنایا ہے بیٹا بھی عبار کی زندگی گزار دے بھلا اس کے پاس خود پتہ نہیں ہے کہ بیویی کے حقوق کیا ہوں گے ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی اس قابل بنانا ہوگا اور بیٹیوں کو اس قابل بنانا ہوگا تب سوچئے گا یا آپ دیکھئے گا کہ میری بیٹی کے لیے علی جیسی صفت والا شوہر یا بیٹی کے لیے یا ہمارے ہمارے بیٹے کے لیے فاطمہ جیسی صفت والی عورت مل جائے دوبارہ گھر جہاں منور ہوتا ہو اور یقین مانیے کہ آخری بھائی میں بات بلتا ہوں چاہے جتنا بھی پیسہ آپ کما لیجئے جتنی بھی دولرت اکٹھی کر لیجئے اگر نیک صیرت عورت آپ کے گھر میں نہیں آئے گی تو یقین مانیے آپ کے گھر کے اندر برکتیں نہیں اتریں گے نبی نے کہا تھا کہ انسان کی نیک بختی کی تین علامت ہے نیک بختی کی تین علامت پہلی کیا ہے نیک بی بی دوسری اچھا مکان اور تیسری کیا چیز اچھی سواری اور فرمایا کہ اس کی بدبختی کی علامت بھی تین ہے بی بی اچھی نہ ہو اور مکان اچھا نہ ہو سواری اچھی نہ ہو بی بی اچھی ہو میں نے ابھی کئی حدیثیں آپ کو سنایا کہ اچھی بی بی کے علامت کیا ہے اور مکان اچھا ہو مکان اچھا ہونے سے مراد یا تو اس کا پڑوسی اچھا ہو جو اڑوس پڑوس میں رہتا ہو یا پھر اس کا مکان کشادہ ہو جہاں اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزار سکے تو ابھی ستبار سے وہ چیز اس کے پاس ہے تو پھر اس کی نیک بکتی کی علامت ہے اور سواری سے مراد یہ ہے کہ جو سواری اس کے پاس ہے وہ نفع بکش اس کے لیے ہو رہا چاہیے اگلت لگی ہوئی ہے کماتا ہے پانچ زر کا مہینہ بولتا ہے اپاچی چاہیے تو شاندی کے تین مہینے کے بعد جو ہے گاڑی کو لگا دیتا ہے پیڈاؤ لہنٹ کے لئے پیسہ نہیں یہ پانچ زر کا روپیہ کمانے والا وہ اپاچی گاڑی بھی لے گا بیس بائیس پتیس تیس کے ایبریت دینے والی گاڑی پھر ایسے صورتوں میں اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر اپنا تو خسارہ کرتا ہی ہے ساسور کا بھی خسارہ کرتا ہے بھئی جس نے سوالاک بیرلاک روپے کی جو گاڑی ہیں جو مطالبہ کر لیتا ہے اور اس کے پاس اس میں تیل ڈھالنے کے لیے پیسے نہیں ہے یہ سواری اچھی نہیں ہے اس کے لیے سواری اچھی وہ ہے جو اسے نفات ہے اب وہ سواری بھی اس نے کٹا کی نا یہ سواری چل نہیں سکتی اس سے پیسے نہیں ہیں پر اپنا ڈھالنے کے لیے کچھ خراب ہو جائے تو پھر یوں ہی ڈھال دیتا ہے ایسے صورتوں میں پھر کیا ہوگا اس کے لیے یہ سواری اچھی نہیں ہے نبی نے کہا کہ نیک بقتی کے علامت تین اچھی عورت اچھا مکان اور اچھی سواری اور بقتی کے علامت بری عورت برا مکان اور بری سواری جس سواری سے اسے فائدہ نہ ہو سکے برا مکان کا مطلب جس کے پڑوس میں جو ہے رہنے والے بلکل بداخلات قسم کے لوگ ہو شرابی ہو جواری ہو یا اس گروپ سے تعلق رکھنے والا ہو جسے خرکتا ہو ڈانس کرتا ہو ناشتا ہو یا اوباش کے زندگی گزارتا ہو پھر ایسے پڑوسیوں کے پگل میں زندگی گزارنا یہ مشکل سے مشکل ترین زندگی انسان کیوں ہوتی ہوئے دراتی ہے اس لیے خوشحال زندگی چاہیے تو پھر ان تین چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے نیک عورت لے کر کے آئیے گھر کے اندر اچھا مکان بنائیے رب نے آپ کو اگر خیش کیا تو تفربائی جس میں کشات کی ہو جہاں ضرورت کیا حضاب صاحب کی پوری زندگی گزر سکے وہاں پر اس طور پر مکان کو بنائیے اور اچھی سواری کا انتظام کیجئے جس سے آپ کو نفع ہو سکے ورنہ پھر اگر اس کے برقص ہو گیا معاملہ تو پھر تباہی اور بربادی ہمارے اور آپ کے بھروے مسلط ہو جائے گی ہمارے معاشر کے میں کہوں گا کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو عالمہ بنایا اور پھر اسے ایک عالم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا بھی ضرور گیا آج مرحوم صویل صاحب ہوتے تو ان کا دل گرگرد ہوتا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اگر عالمہ بنایا ہے تو اپنے بیٹی کے لیے جیون سانتی بھی تلاش کیا ہے تو حافظ عالم پازل قاری ساری سی پتوں سے راستہ ہم نے ایسا دماد تلاش کیا ہے کل قیامت کو اگر مقابلہ دماد ہو جائے تو پھر ان کا سر تو بڑا بلند ہو جائے گا کوئی آئی ایس لے کر آئے گا کوئی آئی پی ایس لے کر آئے گا کوئی کچھ اور لے کر کے آئے گا وہ بندہ تو ایک حافظ قرآن لے کر کے آ جائے گا بھولے گا مولا میں نے آئی ایس دماد تو نہیں تلاش کی تھے مگر دماد ایس طرح کی تلاش کیا تھا جس کے سینے میں مکمل قرآن تھا پھر آپ مقام اور مرتبہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی صورتوں میں کیا عالم ہو سکتا ہے اس لیے میں کہوں گا نیک سیرت دماد تلاش کی دیئے دولت تو اس کا نصیب ہے اگر آلسی نہیں ہوگا کاہل نہیں ہوگا سست نہیں ہوگا کامچور نہیں ہوگا تو پھر نصیبہ اس کا چمکے گا محنت کرنے والا ہوگا تو غربت کبھی اس کے دروازے پہ نہیں آئے گی اور جو محنت نہیں کرتا ہے تو بڑی امیر باپ کا بیٹا بھی ہوتا ہے تو غربت اس کے دروازے پہ بہت جلد دستک دیتی ہوئی میں بیسیو واقعات سنا سکتا تھا اس حوالے سے جو علاقے کے اندر ہوا ہے جس کا مجھے علم ہے کہ امیر باپ کا بیٹا کیسے غربت زیادہ ہو جاتا ہے اور کس طرح سے اس کی اپنی بی بی کی تلاش کیا ہو رہی ہے بیسیو واقعات میرے پاس ہیں جو اسی علاقے دیار کے اندر واقع ہو چکے ہیں اس لئے میں کہوں گا بیٹی ہو یا بیٹا ہو جیمن ساتھی نیک صیرت سلاش کر کے آپ شادی کیجئے تاکہ دنیا اور آخرت میں اس کے لئے بہتری ہو سکے اللہ ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق اتفر بائے وما علی نائلہ بلاغ